پانچ ماہ سے نہتی و بے گناہ خواتینوں کو غیر قانونی طور پر جیلوں میں بند کیا گیا ہے پانچ ماہ سے صرف اس جرم کے سزا کے طور پر کہ وہ اپنے لیڈر کے خلاف جھوٹے بیانہ دینے کے لیے تیار نہیں ہو رہی ہیں ان کو اپنے خاندان سے اپنے بچوں سے دو رکھا گیا ہے کیا ثبوت ہیں آپ کے پاس ان کے خلاف پانچ ماہ میں کوئی شخص یا ادارہ ان کے خلاف کسی بھی طرح کا کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکا مجھ سمیت ان سب خواتین پر کیا الزام ہے کہ ہم نے بغاوت کر دی ہے ہم نے پتہ نہیں کیا کر دیا ہے کیا ثبوت ہیں آپ کے پاس بار بار وہی دو چاہے ویڈیوز نکال کے لیے آتے ہیں جس کے اندر جو ہے پر امرہ احتجاج کرتے ہوئے جا رہے ہیں غصے میں ایک آدھی بات کہہ رہی ہے غصے میں ایک آدھی بات کہنے پر کیا بغاوت کی پرشے کر جاتے ہیں اور جب باتیں کی جا رہی ہیں کیا اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ملکی ملاق کو نقصان پہنچایا جائے سیف سٹی کیمراز کے نام پہ بتا نہیں عوام کی کتنے پیسے آپ لوگ کھا گئے ہیں کیا اس کے اندر کوئی ویڈیو موجود نہیں تھی کیا عدالتے کی سوال نہیں کرتی ہیں کہ وہ اس کی ساری ریکارڈنگ کہاں گئی ہے جناہ ہاؤس کی جو تھی جناہ ہاؤس ہے یا سی سی ہاؤس ہے اس کی کیا اندر کوئی ریکارڈنگ وغیرہ موجود نہیں تھی جو بتا سکتی کہ کس نے یہ آگ لگائی گیا توڑ پھوڑ کی ہے جو خوابہ تھی ہیں جن کے پر الزام ہے یا جس کارکن کے پر الزام ہے یا میرے پر جو الزام ہے کیا ہم کسی ٹانک پہ بیٹھ کے وہاں پہ حملہ ور ہوئے تھے ہمارے ہاتھ میں راکٹ لانچرز سے ہمارے ہاتھ میں آٹم بم تھا ہمارے ہاتھ میں بم تھے ویپن سے آتش کی ارمادہ تھا کیا تھا ہمارے پاس نہتے لوگ پر ہم نے اتجاج کرتے ہو جا رہے تھے کب سے پاکستان کے کسی قانون و آنکی کتاب کے اندر پاکستان کے آزاد شہریوں کو اگر کسی بات پہ اتراز ہو تو وہ اتجاج نہیں کر سکتے کہاں لکھا بھائی آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو پیش کریں عدالت کے اندر نا ثبوت ہے تو پیش کریں مگر ثبوت کیسے پیش کریں گے ثبوت تو جرم کی ہوتے ہیں گناہ کے ثبوت ہوتے ہیں مگر جب کوئی جرم کیا ہی نہیں کوئی گناہ کیا ہی تو ثبوت کہاں سے آئیں گے ہماری عدالتوں کی بہت بڑی ذمہ داری ہے اس کے اندر میں یہ کہنا چاہوں گی اپنی عدلیہ سے کہ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے عدل اور انصاف کرنا اللہ پاک نے آپ کو بہت بڑی ذمہ داری دیئے تو کیوں انصاف نہیں کرتے آپ اپنے عہدے کے ساتھ بھی کیوں کہ سوال نہیں کرتے کہ بے گناہ خوابت انہوں کو پانچ ماہ سے جلوں میں بند کیا ہوا ہے ان کے خلاف کیا ثبوت ہے اور جب ثبوت ہی نہیں ہے تو کوئی شخص بھی جس کے خلاف ثبوت نہیں ہے وہ ایک منٹ بھی جیل کے اندر غیر قانونی طور پر کیوں کہہ دے رہے آپ دیتے ہیں زمانتے ثبوت نہ انہیں پہ دوبارہ گرفتار کا لیے جاتا ہے کیوں اس کی روگ دام نہیں کی جاتی ہے عوام اپنے پیٹ کارڈ کے اپنے ٹیکس کے پیسوں سے یہ سارا نظام چلاتی ہے کتنے کتے تنخواہ جاتی ہیں آپ لوگوں کی ساری زندگی آپ کو بے شمار مرات ملتی ہیں پیٹرول فری بجلی فری یہ شاندار گھر ملتے ہیں کام کے لیے آپ کو ہلپرز بن جاتے ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد آپ کو تاہیات آپ کو مرات ملتی رہتی ہیں کیا مانگتی ہے عوام بدلے میں آپ سے کہ ہمیں انصاف دیا جائے ایک عام آدمی کو بھی انصاف دیا جائے کیا طاقت والوں کو خوش کرنے کے لیے عدالتیں بنائی گئی ہیں پھر جب ایک عام انسان احتجاج کرتے ہوئے اپنا حق مانگنے کے لیے باہر نکلتا ہے اس کے پراہ بغاوت کے پرچے کار دیتے ہیں کب تک ملک کے اندے کے تماشا چلتا رہے گا بس کہیں بھئی اب یہ آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو پیش کریں میری بہن سنم جعبیت خان اس کی زمانت تو اس کو دبانا گرفتار کر لیا ثبوت کوئی بھی نہیں ہے بس اس لیے کہ اس کی عجرت کیسے ہوئی کہ وہ اس نظام کے خلاف آواز اٹھائے یا اپنا حق استعمال کرنے کے لیے باہر نکلے اس کا میاں دو ماہ سے وہ چلا بھی جیل کے اندر باند ہے تو تین ماہ بلکے ہونے والے ہو گئے ہیں اس کا کیا جرم ہے اس کے بچے اپنے دونے والدین کے بغیر کیوں نہیں ہیں وہ تو آج تک کبھی جو اس کا میاں ہے میری بہن کا وہ تو آج تک کبھی کہیں گیا بھی نہیں ہے اس سے لینے اور چھوڑنے گیا تھا اس کو اس کا کیا قصور ہے پروفیسر ایسی سیے کا ماشاءاللہ یہ پاکستان کے اندر استازہ کے ساتھ جو ہے وہ سلوک کرتے ہیں بس کریں گے تماشے بس کریں یہ بدماشیاں پانچ ماہ بہت لمبار سالتا ہے کوئی ثبوت ہے تو پیش کریں ثبوت لیکن آئے گا کہاں سے جب جرم کیا ہی کوئی نہیں ہے تو ثبوت ہے تو پیش کریں ونہ جو بے گناہ لوگ اندر بند ہیں بس کریں ہم کے ساتھ یہ ظلم کرنا زمانتے دین کو اب